بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں ان لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کسی کے گھر کرزے کی وصولی کیلئے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا اس کی بیوی نے کہا میرا تو شور گھر پر موجود نہیں اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے البتہ میں نے آج ایک بیٹ زبا کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے اگر کہو تو وہ دے دوں آپ رحمت اللہ علیہ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے اس کو پکا ڈالو بیوی نے کہا کہ میں کیسے پکاؤں گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا میں ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں سائل نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو تو اس سے غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ دے کر عبرت حاصل کی اور کہا کہ میں آج سے برے کام سے تہب ہو گیا اور اس کے بعد مکروز لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لئے نکلے آپ رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتے دیکھا لڑکوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے آپ رحمت اللہ علیہ یہ سن کر انجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تیب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی حضرت حسن بسری نے آپ رحمت اللہ علیہ کو وزو نصیت کی جب آپ رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مکروز شخص آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے مت بھاگو اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک آسی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب حبیب طیب ہو کر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گنوگاروں میں ہمارا نام درج کر دے بچوں کا یہ کول سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مکروز ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے لے اور اس کے علاوہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سہل کے سوال پر اپنا کرتہ بھی اتار کر دے دیا اور دوسرے سہل کے سوال پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور سارے رات عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے موسیقی موسیقی